لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ کیا جن مرتے ہیں ہوتا ہے لوگوں کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مرتے ہیں اگر مرتے ہیں تو اس پر قرآن اور حدیث یا قرآن یا حدیث کوئی اس عمر میں موجود ہے اول تو یہ ہے کہ سورة الرحمن کی آیا ہے کل من علیہ فان اس زمین پر آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے سب نے ایک دن ختم ہونا ہے اور یہاں پر جو لفظ ہے نا کل من علیہ یا علیہ سے مراد زمین ہے سب کچھ من جو ہے علیہ زمین پر فان ختم ہونے والا ہے فنا ہونے والا ہے یہ سورة الرحمن کی آیت ہو گئی تو اس میں جن اور انسان دونوں داخل ہیں اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک استعادہ منقول ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کی پناہ میں آنے کی ایک دعا سکھائی ہے اس کا ایک ٹکڑا کچھ یوں ہے اس دعا کا تو یہ متفقن علیہ ہے درجہ حدیث میں صحیح درجہ پر ہے اور صحیح درجہ میں سات درجوں میں سب سے اعلیٰ درجہ کی کہ انت الحی اللذی لا یموتو اے اللہ آپ تو وہ ہیں کہ جنہیں کبھی موت نہیں آئے گی انت الحی آپ تو ہمیشہ زندہ رہیں گے ہمیشہ باقی رہیں گے والجن والانس یموتون اور جن اور انس یعنی کہ جنات اور انسان انس سب کو موتائے گے انت الحی اللذی لا یموتو والجن والانس یموتون